اسلام علیکم دوستو آئے ہوک کہ آپ سب لوگ اچھے سے پیاری کر رہے ہوں گے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ پاکستان افرس کا سیکنڈ لیکچر ہے سیکنڈ ٹاپک ہے تو میک یو انڈرسٹینڈ اباؤت تاپک آپ دیکھیں اس ٹاپک کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس ٹاپک کا نام ہے پارٹیشن آف دنگل which was done in 1905 انیسو پانچ میں بنگال کو الہتا کیا گیا تھا اب اس ٹاپک میں ہم لوگ جو ہے سمجھیں گے کہ اس کی وجوہ کیا تھی کیوں الگ کیا گیا تھا اور اس کے جو ہے consequences نتائج کیا ہوئے ٹھیک ہے اب پرپس یہ تھا پرپس تھا اس کا تو پارٹیشن بنگال was removal of administrative issues وہاں پہ کوئی administrative issues انتظامیہ کو بہت زیادہ آ رہے تھے ڈینگال ایک بہت بڑی territory تھی بہت بڑا area تھا and you all should know was territory is not easy to control بھئی بڑی جو territory ہوتے ہیں بڑے علاقے ہوتے ہیں ان کو control کرنا easy نہیں ہوتا ایسے ہی administrative issues جو ہے وہ create ہو جاتے ہیں جیسے آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں creation of new provinces in پاکستان اس پہ ہماری analysis دی جاتی ہے کہ آپ کے حساب سے new provinces create ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ایک خاص منیجمنٹ بھی لا سکتی ہے اس کے بعد those newly created provinces would be easy to control ان کو آثانی سے control کیا جا سکتا ہے background میں آئیں گے کہ کیا تھا at the time bengal was administrated by muslims it was fertile and the richest province but after the battle of palasi bengal fall under british rule and control bangladesh جب sorry bangladesh نہیں یہ bengal ہے آپ نے یاد رکھنا ہے bengal جب muslimانوں کے under control تھا زہرے دست تھا تو تب اس وقت جو ہے یہ بڑا زرخیز ہوا کرتا تھا اور امیر کرین صوبہ ہوا کرتا تھا لیکن palasi کی جنگ کے بعد وہ بریٹش کنٹرول کے انڈر آ گیا زہرے دست آ گیا اور ان کی حکومت کے نیچے آ گیا in 1892 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرا پہلا والا lecture آپ نے پڑھنا لازمی ہے کہ 1889 میں third election گوا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب 1898 میں ڈی گورنر جنرل چینجڈ بھئی پرانا گورنر جنرل چل گیا اور نیا گورنر آیا کون سا تھا and the new governor general was appointed namely لارکردن لارکردن کو جو ہے نیا گورنر جنرل بنا دیا گیا he came with his vision and the capital of bengal was calcutta اب ان کا ایک نیا vision تھا کہ میں اس طرح سے کروں اور اس کا جو اس ٹائم جو اس کا capital تھا bengal کا وہ تھا calcutta calcutta became a busy hub and it produced intellectual center of british india انڈیا کے لیے بڑا ہی ایک مصروف hub ہوا کرتا تھا اور بہت کچھ اس کو وہاں سے ملتا تھا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ bengal was not easy to control because of his was territory بیچے آتے ہیں اب دو چیزیں تھی جن کو ذہن میں رکھا تھا لارکردن نے 1880s human loss انسانی جانوں کا جو نقصان ہوا 1880 میں اور دوسرا تھا administrative issues جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ control نہیں کر پا رہا تھا british in order to make an effective administrative system he thought to separate bengal from panjab سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ effective administration کے لیے bengal کو panjab سے الگ کر دیا جائے which would make it easier to control and improve management جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ چیز بھی کہ پھر اس کو control کرنا آسان ہو جائے گا اور management بھی improve ہو جائے گی in addition to that اس کے علاوہ he thought to create two more new provinces namely nwafp and asam اب اس نے یہ بھی سوچا کہ دو نئے provinces اور بھی بنائے جائیں جس طرح سے nwafp and asam بنائے گئے تھے تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور bengal کی partition میں کیا کیا problems face کرنی پڑتی ہیں ڈاؤڈ کرزن صاحب کو اب یہ vision جو تھا یہ جو demand covered ہے انہیں اس کو اب کاٹ دے کرزن's vision کیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کس طرح سے پورا ہوتا secretary of state for indian affairs کو بھیجا جاتا وہ british parliament کو بھیجتا for approval or disapproval اور سب سے پہلے جب یہ چیز بھیجی گئی جو فرسٹ آپ پوائنٹ کریں گے nwafp and asam creation یہ کس طرح سے پیدا ہوئے کو کس طرح سے پیدا کیا گیا no agitation or uprising came out جب asam اور nwafp کو بنایا گیا تو کوئی بھی جھگڑا فساد یا کچھ بھی غلط نہیں ہوا بھائی کسی نے resistance ہی نہیں دی lord prison successfully created two above mentioned provinces اب اوپر دیئے گئے جو نئے دو سوبے ہیں lord prison نے کامیابی کے ساتھ for the partition of bengal اب یہ کس طرح سے ہوا اس نے ایٹریس کیا کچھ چیزوں کو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ administrative issues faced by british parliament sorry british parliament and eic اس ٹائم جو تھی eic 1857 کے بعد direct throne imposition ہوا تھا دوسرا پنجاب اور سندھ اس ٹائم صبح نہیں تھا پنجاب پنجاب اور سندھ کی territory کے بیچ میں water dispute create ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ dispute کو بھی اس نے as reference use کیا as reason use کیا آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ جو data یہ میں آپ کو additional بتا رہا ہوں کہ 33% سندھ کو پانی دیا گیا انیس سو پینٹالیس میں وہ بھی کس نے کروایا لارڈ کرزل نے ٹھیک ہے اب آتے ہیں بنگال partition میں how it was made بنگال partition 1905 انیس سو پانچ میں بنگال کا partition جو ہے وہ ہوا and it was partitioned into two parts first one was the east بنگال consists مسلم majority east بنگال میں مسلم جو ہے اکثریت ہوا کرتی تھی اور اس کا جو capital رکھا گیا وہ تھا ڈان تھا دوسرا تھا west بنگال اب یہ جو ساری چیز ہیں British administration governor general province council elections یہ سارے میں نے یہاں پہ similar نشانیاں کر دیا کہ یہاں پہ بھی تھے بہت پہنگال مسلم was not in majority they were in minority and they got was not the capital آپ نے ان چیلوں کو آرام سے پڑھنا ہے لکھنا ہے دیکھیں دیکھیں how you can enhance and enable your brain to understand lengthy topics کس طرح سے آپ جو اینا لمبے ٹاپکس کو یاد کرنے کے لئے اپنے برین کو ہیٹرین کر سکتے ہیں practice practice مشک سے یہ چیز possible ہو زکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اب ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ اوپر اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہے not in black but in red color in order congress and muslim leadership observed this partition of muslim league تھی نہیں لیکن muslim leadership کو تو تھی all india national congress جو تھی ان چیزوں کو ایمینٹس کو observe کرتی نظر آئی ہوا کیا congress was not happy of this partition and rejected it congress اس partition سے خوش نہیں تھی اور اس نے اس کو reject کیا muslim leadership was happy and accepted although congress resisted congress اس کی مخالفت کی لیکن muslim leadership نے اس کو قبول کیا اب اس طرح سے آپ میچے دیکھیں گے یہ بریٹش approved کر رہی ہے ایک چیز کو یہاں پہ بریٹش نے approval کر دیا muslim leadership نے accept کیا اس چیز کو چلے بھئی اچھی چیز ہے یہاں پہ تو مسلمان سکون سے رہیں گے بہت کانگریس بہت کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا ان کی leadership اب آگے آتے ہیں تو اس بات کو جانیں گے یہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانگریس پارٹیشن جو ہے کیوں مخالفت پیسے کی مدد اور فنڈس کی مدد کرتے تھے انیان نیشنل کانگریس کو اسی لیے یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اب ہم اس کی انگلیش کو جو ہے پڑھ لیتے ہیں division of bengal was an economic hit for congress however economic giants from kalkatta had given financial assistance to congress and that partition weakened the financial position of congress اب ایسے partition سے جو اس کی جو مالی حالت تھی congress کی وہ تو بری ہونی ہی تھی بری حالت ہونے کے باوجود بھی ایک global politics کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ global politics میں socialist struggle چل رہی تھی congress جو ہے influenced the source اب اس کا جو امپیکٹ تھا congress کا جو ہے وہ بریٹش imperialism پہ پڑھ رہا تھا آپ نے یہ چیز یاد رکھنے کہ global politics میں جو socialism تھا اس کا امپیکٹ congress پہ پڑھ رہا تھا اور definitely congress پہ پڑھ رہا تھا تو directly اور indirectly بریٹش کو بھی امپیکٹ کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے points بنائے economic hit congress کو ہوئی Congress realized the new future competitive political party which increased their concerns ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ in future مستقبل میں کوئی مسلمان اپنی پارٹی بنا لیں گے political سیاسی پارٹی بنا لیں گے جو ان کے لئے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے بہتر سے بہتر سے بہتر ہو جاتی ہیں اس طرح اس طرح سے کر رہے تھے کوئی political platform ان کے پاس نہیں تھا Congress ان کا دیکھ لیتے consistent agitation وہ مسلسل اپنا غصہ دکھاتے رہے led to annulment of Bengal partition in 1911 and the capital shifted from Kolkata to Delhi سب سے پہلے تو Kolkata اس کا capital تھا نہیں consistent مسلسل غصہ دکھانے سے انہوں نے کیا کیا کہ بنگال partition cancel کروا دیا 1911 اس کے بعد جو پہلے ہوا اس کو restore کروانا چاہتے تھے لیکن ہوا نہیں جو نیا بادشاہ آیا جو new king جو ہے آیا اس کی crowning ceremony ہونے تھی جس کو تاج پوشی کرنے تھی ڈیلی میں so he kept ڈیلی as a new capital city of Bengal یہاں پر اس topic کے بعد میں آپ کو دوں گا کچھ last findings or MCQs سب سے پہلا ہے کہ partition of Bengal 1905 1905 میں تقسی میں بنگال اس کے بعد نمبر دو Bengal divided into two parts east and west Bengal 3 east bengal consistent مسلم majority east is no 4 new capital name was dhaka co ڈاکا 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 لائنٹس لکھی ہیں اگر وہ آپ کے لئے انسٹرومنٹل ہوں تو آپ یوز کر سکتے ہیں اللہ from 1904 to 1906 is considered the challenging period for British and the human loss in 1980s realized British their weight control انسٹرومنٹل ہوا جیتے ہیں انسٹرومنٹل ہوا جیتے ہیں انسٹرومنٹل ہوا چلینجنگ تائم تھا Britishers کے لئے اور بڑی مشکل میں پاڑ رہے تھے آوئیور ahir bengal was a large territory and it was not easy to control so bengal needed some administrative changes وہ کون سے تھے ان 1898 new governor general lord لارڈیران کارزندران پاک چلا ایڈرین ویڈیران ویڈیران کانگی یک رج ویڈیران کارک ب دنیا سنوی ویڈیران کارک بیاپ چلی مجموز ایڈرین لیا کارک بیٹ نسوارنی بکیا تھا اس کے لئے نے الانجاز پر لیٹش پارلیمت کی کے لئے اس کا ایک رب درے این لائے اگر جلیری پارش پارشنگال ا نسٹر لئے پارشنگ ہے جلیہ پارشنگ در این کوردان بری پارشنگا اور اگرادت چاہتر ایو رگرم و اصلتے والا شامی تارید کوردان بنگال میں بھی اپنی مجھے گردان جلیر پارشنگل جلیر نظر قائ estem ظنڈالوں فی تنگیش موزولان ٹس بجاناتی بنگال پارٹیشن ہونے کے بعد مسلمانوں نے بہت کچھ ریالائز کیا یہ ایک اچھی بات تو تھی مسلمانوں کے لئے کہ یہ ہوا لیکن اس کی کینسلیشن سے کیا ہوا کانگریس کے انٹینشن بھی ایکسپوز ہوئے کہ وہ بھئی مسلمانوں کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی کنسرنس ہے ان کو بڑے خوف ہیں 1892 والے کانسل ایکٹ میں آپ دیکھیں کہ دوبار ایسی الیکشن ہوئے کہ کوئی انڈین مسلم جو ہے الیکٹ ہی نہیں ہوا اس کے بعد یہ کہ انہوں نے چیز کی اور کانگریس نے اس کو ریزیسٹ کر دیا تو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان مومنٹ تھی یہ کوئی ریلیجس مومنٹ تھی نہیں بھائی یہ تو ٹوٹلی پولیٹیکل تھی چلیں تو یہاں پر ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے اینڈ تک ٹاپک دکھا کریں تاکہ اینڈ کا حصہ جو ہے اگر آپ نے پچھلا ٹاپک سمجھا ہوگا تب ہی آپ اگلا سمجھ پائیں گے ایم سی کیوز کو نوٹ کر لیں تینک یو سٹے بلیسٹ گوڈ لک اینڈ اللہ حافظ